جناب سپیکر عمران خان صاحب کی میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالہ میں پرائیم میریسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیوان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا آپ کے میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری انسوز وہ آخری میٹنگ ہوئی میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملی ہیں ہم نے سنے فلاں فلاں نے آپ کو اپروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس سید کم بندوں کے نام ہے مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہے میں نے کہا نہیں سر ذاتی نہیں ہے ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کیا ہے کس لئے بیٹھی ہوں مجھے جب چار سال گزر گئے ہیں مجھے اپنے حلقے اور بہت سے لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان سپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرا ان کے درمین بات ہوئی میں نے کہا میں اس ٹائم آپ خان صاحب اس ٹائم ٹائم نہیں آپ مشکل میں ہیں کہ میں آپ کو شکایت سے سناؤں بیٹھ کے ہاں لیکن میں پوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں تو میرا کوئی جرم نہیں ہے ووٹ کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ میں نے کہا نہیں میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی شاید کسی آدمی بھی بھی اتنی ہمت نہ ہو میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں میں آپ سے نہیں کرتی ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے ابھی بھی کرتی ہوں کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاس نہیں کروں گی بے شک یہ میرا آئینی حق ہے میں کر بھی سکتی ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے میری امام آپ کی دعاوں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کی نتیجے میں ہم نے نوازہ ہے جو بعد میں ہمیں توفق سنا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاس نہیں کروں گی یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وہاں سے واپس آگئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کونسی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ اہل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آنکھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں شداد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں اب یہ ہو رہے ہیں اب یہ ایسٹ ریکووری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹیں آ رہی ہیں اب فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے حاشم جوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زیادہ ان کی عادی زیادہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیابنٹ بنائی انہوں نے جناب سپیکر عمران خان صاحب کہ میں یہاں ایک شیئر کرنا چاہوں گی جو میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جب یہ ادم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی انہوں نے مجھے بلایا میں ان کو ملنے گئی بنی گالا میں پرائیم میریسٹر تھے وہ اس وقت میں یہ بات باہر میڈیا کے سامنے بھی کر سکتی تھی میں اپنی ویڈیو بیان بھی جاری کر سکتی تھی یہاں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ میں یہاں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ اس موزہ زیوان میں جھوٹ بولوں شاہ محمود قریشی صاحب آمیر ڈوگر صاحب آسمہ قدیر صاحبہ موجود تھے یہ جو ہمیں آج الزام لگا رہے اور کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل منن وہ بات بتا رہی ہوں جو میری انسوز وہ آخری میٹنگ ہوئی میں اس وقت ترکی کے دورے سے واپس آئی تھی انہوں نے کہا آپ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں میں نے کہا جی ہوں مجھے کہتے ہیں آپ کس کس سے ملی ہیں ہم نے سنے فلاں فلاں نے آپ کو اپروچ کیا میں نے ان سے کہا جی آپ کے پاس صحت کم بندوں کے نام ہے مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا میں نے ان کو سچ بتایا شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں آمیر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے وہ کر جائیں تو اور بات ہے پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایت ہیں کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہیں میں نے کہا نہیں سر ذاتی نہیں ہے ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کیا ہے کس لئے بیٹھی ہوں مجھے جب چار سال گزر گئے ہیں مجھے اپنے ہلکے اور بہت سے لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان سپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرے ان کے درمین بات ہوئی میں نے کہا میں اس ٹائم آپ خان صاحب اس ٹائم ٹائم نہیں ہے آپ مشکل میں ہیں کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں تو میرا کوئی جرم نہیں ہے ووٹ کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ میں نے کہا نہیں میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی شاید کسی آدمی بھی بھی اتنی ہمت نہ ہو میں آپ کو بتاتی ہوں اور شاید میں آگے بھی ملوں میں آپ سے نہیں کرتی ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے ابھی بھی کرتی ہوں کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاسٹ نہیں کروں گی بے شک یہ میرا آئینی حق ہے میں کر بھی سکتی ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے میری امام آپ کی دعاوں سے آپ وسیلہ بنے ہیں اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کی نتیجے میں ہم نے یہ نوازہ ہے جو بعد میں ہمیں توفق سنا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وان سے واپس آگئی جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کونسی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ اہل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے آنکھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں شداد بکر اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں اب یہ ہو رہے ہیں اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹیں آ رہی ہیں اب فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے حاشم جوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زیادہ ان کی عادی زیادہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو امپورٹٹ کیابنٹ بنائی انہوں نے جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے قانون بھی دیتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوتا میں نہ اہل ہو جاتی تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آنکھے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں 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 کا الزام لگا رہے ہیں ثابت کر سکتے ہیں وہ وہ تو چار سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے جن کو وہ کہتے ہیں اب یہ ایسٹ ریکووری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں اب فلانے کی ٹیٹین آ رہی ہیں فلان کے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ تو بتائیں پھر کہتے ہیں کہ کرپشن خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے ہاشم جوان بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے سبتین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے علیم خان صاحب ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زیادہ ان کی عادی زیادہ کیابنٹ تھی کتنوں کے نام لوں جو ایمپورٹٹ کیابنٹ بنائی انہوں نے موسیقی